بسم اللہ الرحمن الرحیم مطوحان سے شروع ہوگا اور اس سے تقریباً چھپن افراد کی حلاقتیں اور دو ہزار سے زیادہ افراد متاثر ہوئے مرنے والے افراد میں زیادہ تر بوڑے تھے جن کو دوسری بیماریوں کی بھی پہلے سے ہی شکارت تھی ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے میری تمام نیورس سے گزارش ہیں کہ نیوز ہب چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چین کا صوبہ ہبائی اس وقت مکمل لاکھ دون میں ہے اور وہاں پر عمد و رف بلکل پوری طرح سے برن کر دی گئی ہے پبلک ٹرانسپورٹ بسیں اور تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں اور کسی شخص کو صوبہ سے باہر یا اندر جانے کی اجازت نہیں اس کے علاوہ چین صوبہ ہبائی میں ایک اسپتال بھی تعمیر کر رہا ہے اور چین کا کہنا ہے کہ اسپتال چھے دن میں تعمیر ہو جائے گا تاکہ مریضوں کو جلدہ جلد سہولیات فرہم کی جا سکیں چین کی انتظامیہ نے سختی سے لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے کی ہدایات کی ہیں تاکہ یہ وائرس مزید نہ پھیلے اور اس سے بچا جا سکے تو دوستو کرونا وائرس ہے کیا کرونا وائرس ایک وائرس کی فیملی سے ہے اور اس میں تقریباً دو سو سے زائد وائرس ہیں ان میں سے زیادہ وائرس انسان کے نالی سانس کی نالی کے سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں اور سانس لینے میں دشواری پیدا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہلکے ذکام خانسی سے لے کر چسٹ انفیکشن، ممونیاں اور آخر میں سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اگر یہ وائرس شدت اختیار کر جائے دوستو فیلحال اس وائرس سے بچنے کے لیے کوئی ویکسین دریافت نہیں کی گئی لیکن اس پر کام تیزی سے جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد جلد اس وائرس سے نمٹنے کے لیے کوئی ویکسین حاصل کر لی جائے فیلحال تمام ڈاکٹرز اس بات کا پتہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ پتہ لگا لیجے کہ وائرس اصل میں پھیلا کس جانوار سے تاکہ اس کی ویکسین تیار کرنے میں آسانی ہو کرونا وائرس عام طور پر جانوار سے انسانوں میں پھیلتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ انسان سے کسی دوسری انسان میں تیری سے پھیل سکتا ہے متاثرہ شخص جب کھانسی کرے یا چھنکے تو پاس بیٹھے شخص کو بھی اس سے کرونا وائرس لاحق ہو سکتا ہے یا متاثرہ شخص کسی بھی چیز کو چھوئے تو اس کے بعد جب کوئی نارمل شخص اس چیز کو جا کر چھوئے تو اس کے جرسین اس نارمل شخص میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں جس کے بعد نارمل شخص بھی کرونا وائرس کا شکار بن سکتا ہے دو ہزار بارہ میں میڈل ایسٹ میں کرونا وائرس پھیلا تھا اور اس کو میڈل ایسٹ پرسپیر ایٹریز سینڈروم کرونا وائرس کا نام دیا گیا تھا یہ وائرس سعودی عرب میں انٹو کا گوشت کھانے سے پہلا تھا اور انٹو کا گوشت کھانے سے یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہوا لیکن یہ وائرس مشرق وستہ سے باہر نہیں جا سکا سن دو ہزار دو میں بھی چائنہ میں کرونا وائرس پھیلا تھا اور یہ سن دو ہزار دو سے دو ہزار چار تک چائنہ میں رہا تھا جس سے کافی لوگ متاثر ہوئے اور کافی لوگوں کی امواد بھی ہوئی تھی موجودہ کرونا وائرس کا پورا نام ناول کرونا وائرس ہے دو ہزار بارہ میں سعودی عرب میں پھیلنے والا کرونا وائرس انٹو کی وجہ سے پھیلا تھا جبکہ دو ہزار دو میں چائنہ میں پھیلنے والا کرونا وائرس چمکادروں کے کھانے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا جبکہ اس وائرس کے بارے میں یہ خدشیہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ وائرس چائنہ کے دو سنیکس جن کا نام چائنہ کوبرہ اور چائنی کریٹ کی وجہ سے یہ وائرس پھیر رہا ہے لیکن اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ یہ وائرس دنیا کی دوسرے ملکوں میں بھی پھیل چکا ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس وہان میں لگنے والی جانوروں کی منڈی میں لائے جانے والے غیر قانونی سمندری جانوروں کی خرید و فروخت کی وجہ سے پھیلا ہے جس کی وجہ سے منڈی کو مکمل دور پر بند کر دیا گیا ہے اور ریسرچ جاری ہے موجودہ وائرس کی علامات میں بخار، خانسی اور سانس کی نالی کا خراب ہونا ہے اگر کسی شخص میں یہ تینوں علامات ظاہر ہوں تو اسے کرونا وائرس کا خدشہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ملتان میں موجود ایک چینی باشندے کو نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا کہ اس کی علامات کو چیک کیا جا سکے اور بعد میں یہ ریپورٹ آ گئی کہ اس چینی باشندے میں سوائرس کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئیں دوستو اس سے بچنے کے لیے یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ ماسک استعمال کیا جائے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے اور گوشت اور انڈوں کو کھانے سے پہلے خصوصی طور پر زیادہ درجہ حرارت پر پکایا جائے اس کے علاوہ مو اور ناک کو بار بار رگڑا نہ جائے اور زیادہ آبادی والے علاقوں سے بچا جائے اس کے علاوہ اس وائرس کا ہنگ کانگ نے ایک کیس امریکہ میں دو آشریلیا میں ایک تھائی لینڈ میں تین جاپان اور ہیروبی کوریا میں دو دو کیس سامنے آ چکے ہیں جس شخ کو بھی ان علامات میں سے کچھ علامات ظاہر ہیں اس سے چاہئے کہ وہ جلدہ جسر اسپتال جائے اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے تاکہ کسی قسم کے نقصان سبھی بچا جا سکے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر یہ اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ